ہلو جی اسلام علیکم گوڑیبننگ ادا بازے میں شف جلال اکبہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضروں جی ایک بڑی کوئی مزدار سی زائکے دار سی لذت سے بھرپور ریسیپی لے کر اور آج کی جو ریسیپی ہے وہ بہترین ہے جی بڑی سمپل سی ہے کیونکہ فرمائش ہمارے پاس تھی دو سے تین ہماری ریگلر کولرز کی سینڈویجز بنانا سکھائیں اور کچھ بچوں کی بھی فرمائش تھی کہ سکول جاتے پہ جو ہم سینڈویجز لے کر جانا چ جاتے ہیں اور وہ کوئی زبردستی سینڈویجز کی ریسیپی زماز تشکر کر رہے ہیں تو آج پلان ہم نے یہ کیا کہ باروی کی چکن سینڈویج آپ لوگ بنانے سکھائیں تو اس میں سے ہم ایک سینڈویج ایسے بھی بنائیں گے کہ جو آپ گھر پہ ایزلی بنائیں اور اس کی ٹائمنگ اتنی ہو کہ آپ آرام سے جو ہے بریک ٹائم تک آپ لائک آگر مورننگ آپ کے بنا کر دیتی ہیں وہ ہم کے سینڈ تھرٹی ٹو ایٹ کا سلوٹ میں تو وہ آپ کا تین سے چار گھنٹہ سٹے دیتے تاکہ آپ بریک میں اچھے سے اپنا بک فرس کیا لنچ مطلب جو بھی ہوتا آپ کا ٹائم ہی اس پہ آپ کا سکے اس کو تو بڑی سمپل سی ریسیپی ہے جی آہ انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کی ریسیپی کی کیا کہ انگریڈینٹس جو جو عجزہ استعمال ہو رہے ہیں گھر کے حساب سے ہی ہوتی ہیں ساری انگریڈینٹس آپ کی آہ ہماری شو کی ریسیپیز ہی ہوتی ہیں تو اس میں جو جو عجزہ ہم استعمال کر رہے ہیں گھر میں تقریباً اویلیبل ہے بہت صرف اس میں آپ کو باربی کی سوس ہے بہت سے خریدنا پڑے کو جو کہ ایزلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور مل جاتا ہے تو لال کٹی ہوئی مرچ یا لال مرچ کا پاورڈر آپ لے لیں ٹھیک ہے جی اور باربی کی سوس آپ کو چاہیے لسن پیسٹ آپ کو چاہیے اس کے لیے گارلک کا پیسٹ نمک ہے ونیگر ہے سرکا ٹھیک ہے جی پھر ٹیمائٹو کیچپ ہے میونیز ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر انڈے ہیں ٹھیک ہے جی پھر چکن ہے میرے پاس اور سل سلائز بریٹ کے علاوہ بھی آپ بہت ساری بریٹس کے استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ایزلی آپ کو کسی بھی پیسٹی شاپ سے مل جاتی ہیں مطلب جو بیکریز ہیں وہاں سے مل جائیں گے آپ کو جس میں فکاشا ہے چباتا ہے پنینی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو آلیف بریٹ مل جاتا ہے سنری ٹیمیٹو بریٹ مل جاتی ہیں فرنچ بریٹ مل جاتی ہیں یہ ساری بریٹس آپ کو ایزلی مارکیٹ میں آپ اویلیبل ہے پہلے ہوا کرتا تھا آج سے آٹھ دس سال پہلے کہ یہ بریٹس کا ملنا مشکل ہوتا تھا بہت لیمیٹیڈ بیکری پہ یہ اویلیبل ہوتا تھا تو اب یہ ہے کہ ہم اس کو لکلی اپنے پیسٹی شاپ کے اندر بنا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے مارکیٹ ڈیولپٹ ہوتی جاری ہے ہماری فوڈ انڈیسٹی ڈیولپٹ ہوتی جاری ہے اسی طرح چیزیں عام ہوتی جاری ہیں ٹھیک ہے تو یہ بریٹس آپ کو ایزلی مل جائیں گے اور کم کسٹ میں مل جاتی ہیں اور پوشن اچھا ہوتا ہے سائز اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان بریٹس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ وہ بریٹ افورڈ نہیں کر سکتے یا انکے ایری 발생 میں نہیں ملتی تو وہ سمپل آت سلام بریٹ اسمال کر سکتے ہیں سلائز بریٹ میں بھی پلین بریٹ دے اور پھر ڈارن بریٹ دے اور پھر ہول ویٹ بریٹ آپ کو ملتی چیز بریٹ مین بھی بیریشن آپ کو ایزلی مل جاتیتی تو ان کا استعمال بھی آپ کنویچ بنا سکتے تو یہاں پر میں نے چکن کو کوک کر کے سموک کرنے کے لیے یہا پر کوئلا ہم نے پ ان کو سموک کر لیں ٹھیک ہے جی تو سمپل سا طریقہ ہے کوئی راکٹ سائنس ریسی پی نہیں ضرور ٹرائی کیجئے کو ٹرائی کر کے آپ سب نے ہمیں بتا لائے فیس بک کے پر ہمارے پیش کا جو لنک ہے وہ ہے جی ہمارے شو کے نام سی خلاسی ٹیس اور اس کے لابے آپ سب ہمیں کال کر سکتے نمبر ہے جی سکرین کے پر 02138798938 02138798938 کے پر آپ سب ہمیں کال کر سکتے اور اپنی فرمائش سے آگا کر سکتے کہ کیا ریسیپی آپ ہمارے شو میں بنوانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے کی جو فرمائشیں تھی وہ تقریباً میرے پاس ہیں جو لازٹ ٹائم ہم نے لکھ لی تھی اب اس زفہ پلان یہ کریں گے کہ نیکسٹ ویک کے لیے ہم اپنی جو آپ لوگوں کی فرمائشیں وہ ہم اپ ڈیٹ کر دیں اپنے پاس تاکہ آگے آنے والے ہفتے کے اندر ہم آپ لوگوں کی فرمائشیں پوری کریں اس کے ساتھ ایک کولر ہم سی بات کرتے ہیں ساتھ سے چکن کی بھی کٹنگ کرتے ہیں اللو اسلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جلال بھائی کیا رہا ہے علیکم السلام نینہ 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 کیسے ہو ٹھیک ہو بلکل ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ سے کافی ایسے لگ رہے ہیں بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کی محبت ہیں چیار ہے آپ کو بہت مزیگی ریسی بھی بن رہی ہے اچھے یہ جو باربی کیو ساوچ ہے یہ آپ ہم آہ ریٹی میٹ یوںز کر رہے ہیں یا adore Corporal ہیا آہacon ہیں یہ بھائیٹ کیو ساوچ ہے ہم ریٹی میٹ یوںز کر رہے ہیں مارکیٹ میں ازلی مل جاتی ہے کاؤس بھی اتنی نہی ہے ٹھیک 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 ہوجو spans کافی لوگ بولتے ہیں کہ تمہاری کےچھ پچیل ہم بانانے والی ہوتے ہیں یا اس workforce جو چیزیں جو بھر انس دے ہوتے ہیں واق لےования ک ejace میں مل جاتی ہیں پیکنگ میں مل جاتی ہیں چیزیں اچھا مجھے ریکوست کرنی تھی انگارہ کڑھائی جو ہوتی ہے وہ بنانا سکھائی ہے اگر پوسیبل ہوا تو انگارہ کڑھائی ہاں جی ٹھیک ہے ننا فرمائش آپ کی میں نوٹ کر لیے ہم نے اور انشاءاللہ نیکس ویک میں اگر ہوا تو انگارہ کڑھائی جو ہے نا آپ کو ضرور بنانا سکھائیں گے اچھلے ٹھیک ہے ایسیل شو آپ کا بہتر شاہ رہا ہے انڈیا پوچھنا تھا کہ آمر بھائی کب تک آئیں گے ہم ان کو بہت زیادہ مسکر رہے ہیں آمر بھائی تو بیٹ فرڈ میں اتنے خوش ہیں اس وقت تو پندرہ تاریخ کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ آ جائیں گے اور اس وقت تو وہ سنگین شیف کے نام سے وہاں مشہور ہیں چلے اگر آپ کا کانٹیکٹ ہوا تو ان کو کہیے جا کہ ہم سب ان کو بہت مسکر کریں ہمارا سلام والیکم السلام خوش رہو خیال لکھو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اچھا جی یہاں پر ایک بریسٹ ہم رکھ دیتے ہیں باربی کیو سینڈویچ کے لئے باقی کا جو بریسٹ ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے بریسٹ اور انڈرکٹ اس کو ہم نے اس طرح سے اس کی کٹنگ ڈن کر دی سٹپس فارم میں فرس اس کو کٹ لیں آپ سٹپس فارم میں کٹنے کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کو چھوٹے کیوپس میں کٹنا ہے یا آپ چکن بریسٹ کو بوائل کر کے کٹ لیں جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے اس طرح سے آپ چکن کی کٹنگ ڈن کر لیں ٹھیک ہے یہ ہو گئی ڈن اس طرح سے اور یہاں پر کافی سارے میسیجیز ہیں ہمارے پاس وہ ہم پڑھ لیں گے فرسٹ ہم اس چکن کی کٹنگ دن کر لیں اس کو بوائل کرنے کے لئے لگ دیں تاکہ ہمارا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ڈن اور یہاں پر آپ نے سمپل کرنا ہی گئے پین میں پانی شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جی پانی شامل کرنے کے بعد پانی شامل کرنے کے لئے نمک حضرلی کا ٹھیک ہے جی اور اس میں آپ نے یہ چکن جو کیوبز کٹے ہیں یہ آپ اس میں شامل کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی ڈن اب آپ نے دوسری طرف برنر رون کرنے کے لئے اور اس میں آپ نے پانی فیل کر دیا اور اس کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھنا ہے تاکہ ہم اس میں انڈے بوائل کر لیں انڈے ہمیشہ اچھے بوائل ہوتے ہیں اس وقت جب آپ اُبلتے ہوئے پانی کے اندر انڈے کو رکھیں گے تقریباً چار سے سارے چار منٹ کا ٹائم ہوتے ایک انڈے کو اچھے سے بوائل ہونے کا تو ٹائم کے حساب سے انڈے کو بوائل کریں ٹف نہ کر سخت نہ آپ انڈے کو بوائل کر دیگا تھوڑا سا اس کا جو یوک پارڈ ہے اس کا یلوش کلر ہونا چاہیے اس کے ساتھ ایک کولر ہو رہا ہے انسی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جلال بھائی منظور علیکم تو نظیب اللہ حریپور سے کلاسی پیس میں کیونکہ ذائقہ اسی میں ہے عداب 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 منظور بھائی کیسے ہیں سب ٹھیک ہے ویکنڈ ٹھیک گزرا ہوگا سب خیرتے ہیں بے دین مزے میں سب سیٹھے سردی بلکل کرم ہے مالک کا احسان ہے آپ لوگوں کی دعائیں ممبر بھائی اور میری پولی ٹیم ماشاءاللہ انسی آر پی اور سامنے کیمرو مین خان صاحب ہو گئے باقی چھوٹے دان اور پپو سب ٹھیک ہیں دان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے وہ مجھے پتہ ہے اس کے لیے ان کو جو ہے نا میڈیسن کی ضرورت ہے ان کو تھوڑا سا ڈاکٹر کے پاس نہیں چاہیے کسی کے نہیں آج ان کا علاج سٹارڈ ہوا تھا مگر رک گیا باقی کا علاج انچاللہ ایک دو دن میں ہو کے سیٹ ہو جائے گا انچاللہ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اور اپنے حامر استاد کب آئیں گے پندرہ سلام دیجئے گا پندرہ تاریخ کو چلے چلے بار آرامی تو بات ہوتی ہے میرا سلام دیجئے گا اور یہ سلسلہ اور ایک بات کہنا چاہوں گا آپ نے جلال بھائی زیادت تاہم نہیں لیتا کہ ماشاء اللہ سب سون رہے ہیں اور ان سب کو ایر کی خوشیہ آگے ان کو نظیب ہونے والی ہیں تو اس میں جو ہمارے لیے رسیب ہی آنی ہے اس پک اچھی کیجئے گا سر بالکل 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 سر فرمایشے لائن پرے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوشش کر کے ہم جل سے جل ساری فرمایشے آپ لوگو پوری کریں گے اور گارلک پیسٹ اور باربی کی سوس شامل کر کے اس کو ہم نے اچھے سیاں پر مارینیشن بنا دیا مارینیشن بنانے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس میں کیومن پاورڈر بھی شامل کر سکتا ہے مارینیشن کو آپ نے مارینیٹ کرنا ہے مارینیشن میں آپ نے اس کو تکریبا دو ایک گھنٹے کے لیے ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میٹ جتنا بھی آپ مارینیٹ کرتے ہیں چاہے کسی بھی تیرہ کے مارینیشن ہو تو اس میں میٹ کو سٹے دیں تاکہ فلیورز ہیں وہ میٹ میں انفیز دیں جو مارینیشن کے جو مسالے ہیں یا سوسیز ہیں جو آپ چکن پہ یا بیف پہ یا سی فوڈ پہ کوٹ کرتے ہیں وہ اس کے اندر بیڈ جائیں میٹ کے اندر اچھے سے میٹ کو مارینیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو رکھ دیں ایک سائٹ کے پر تھوڑا سا ریز دیں چکن بوائل ہو رہی ہے پانی ہمارے پاس بوائل ہو رہا ہے اس میں انڈے کو بوائل کرنا ہے ویجٹیبل کریں گے اس کے اندر آپ آئیز برگ کا استعمال کر سکتے ہیں دنیا کے لیٹس ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جی راکٹ ہے میرا ہے بیزل ہے ٹٹسوئی ہے لولو روسو ہے رومینین ہے آئیز برگ ہے ٹھیک ہے جی چائنیز کابیج ہے کابیج ہے وائٹ کابیج ریٹ کابیج ہے ٹھیک ہے جی ان سارے پتوں کا سلاعت پتہ ہے جو سب سے ایزیلی اور سستہ ہمیں مل جاتے ہیں ہمارے گھر کے پاس جو بھی شاپ ویجٹیبل کی جو بھی شاپ ہوتی ہے اس سے ٹھیک ہے جی ایزیلی مل جاتا ہے پھر اس کے بعد لیٹس سے جب آپ ہٹیں تو رو ایٹیبل جو ویجٹیبلز ہیں ہمارے پاس اس کے اندر کیکمبر ہے بیل پیپر ہے ٹیمیروز ہے انین ہے پھر ان کا ایک استعمال سینڈویج